ہلو پرینٹس آج ہم بنانے والے ہیں گلاب جامون مکس تو یہ اشوکا کا ہے اور یہ دھائی سو گرام کا پیکٹ ہے تو اس میں سارے سٹپس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیسے کیسے بنانا ہے ہندی انگلیش دونوں میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں آرام سے ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئے ہیں اور اس میں کیا کیا اس پاوڈر میں انگریڈینٹ ملے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے بنایا ہے ایزی اینڈ کوک ریسپی ہے تو اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھونے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک لیا ہے بڑا سا باؤل اور اس میں سارا پاوڈر میں نے لے لیا ہے اور اس کو آپ بڑے باؤل میں لیجئے کیونکہ گھوٹنا اسی میں آسان ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے پانی نورمل ووٹر لیا ہے آپ چاہے تو اسے دودھ سے بھی گھوٹ سکتے ہیں یا پانی کو ہلکا ہلکا آپ گرم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ونٹر کا ٹائم ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لے کر گھوٹیے نہیں تو یہ گیلا ہو جائے گا گیلا ہو گیا تو پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں مکس کرنے کے لیے پھر کچھ اور چیز نہیں رہے گی تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی لے کر اس کو سوفٹ ڈو بنا کر آپ کو تیار کرنا ہے تو بس اس طریقے سے ہمیں گھوٹ لینا ہے اور گھوٹنے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں میں ہلکا سا آئل لگا کر اس کو جو ہے اوپر لگا دینا ہے جس سے یہ سوفٹ رہے ڈو اور دس پندہ منٹ کے لیے ہم کو اس کو ایسے ہی رکھ دینا ہے جس سے اچھی سی گولیاں بن کر تیار ہوں جو گولیاں ہوتی ہیں وہ فٹے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولیاں بالکل بھی نہیں فٹ رہی ہیں اور آپ چاہے تو چھوٹی بڑی جس آکار میں بنانا چاہے یا جس شیپ میں آپ بنانا چاہے اس کو بنا سکتے ہیں دھائی سو گرام میں تیس لڈو بن کر تیار ہوئے تھے تو یہاں پر چاشنی کے لیے میں نے ایک بڑا سا باؤل لے لیا ہے اور اس میں تین کپ جو چائے پینے والا کپ ہوتا ہے اس سے میں نے تین کپ پانی لیا ہے آپ تھوڑا اور بھی زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ چاشنی جو ہوتی رزگلے جو ہوتے ہیں چاشنی اچھے سے سوکتے ہیں اور یہاں پر ایک سے ڈیڑھ کپ میں نے چینی لی ہے چینی آپ کم زیادہ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں میں نے چینی کم لی ہے کیونکہ مجھے بہت میٹھا نہیں پسند ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہے الائچی کھول کر آپ چاہے تو الائچی کا پاوڈر بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں یہ آپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں اور چاہے تو نہ ڈالیں اور پانس سے سات منٹ تک کے لیے اس کو ایسے ہی اُبلنے دیں بس چاشنی تیار ہو جائے گی اس میں کوئی جھنجھٹ والا کام نہیں ہے دوسری طرف میں نے کڑاہی میں ریفائن ڈال دیا ہے تھوڑا زیادہ ریفائن ڈال دیا ہے جس سے جو رزگلے ہیں وہ ڈوب جائیں اچھے سے کم میں ہوتا ہے کہ نیچے تلی میں جلنے لگتا ہے تو آپ اچھے سے ریفائن ڈالی ہے اور یہاں پہ میں نے چھے سے سات گولیاں ایک بار میں ڈالی ہے بہت زیادہ ڈالنے کی کوشش مت کریے نہیں تو آپ جب جھنے سے چلائیں گے نا تو وہ فوٹنے لگیں گے یا اسپیچولا کے نشان رزگلے پہ بننے لگیں گے تو تھوڑی دیر نیچے سکھنے کے بعد آپ اس کو چلائیں اور یاد رکھیں کہ گیس کو آپ دھیما ہی رکھیں نہیں تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو جب تھوڑا سا نیچے سکھ جائیں گے اس کے بعد جب آپ چلائیں گے نا تو رزگلے بلکل بھی فوٹیں گے نہیں اور اسپیچولا کا جو نشان ہے اس پہ بلکل بھی نہیں آئے گا اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا چلاتے بھی رہیں گے تو فوٹنے کے یا ویسے نشان اس پہ نہیں آئیں گے بلکل اچھے سے سکھ کر تیار ہو جائیں گے تو بس اس کو اسی طرح سے ہلاتے ڈولاتے آپ کو دیکھئے پرائی کر لینا ہے کہیں بھی نہیں فوٹ رہا ہے میں نے اسی طریقے سے کیا ہے اور اس کو تلنے کے بعد ڈائریکٹلی میں نے چاشنی میں ڈال دیا ہے گرم چاشنی میں ڈالا ہے کیونکہ ونٹر کا ٹائم ہے تو چاشنی میں اگر بہت زیادہ تھنڈی ہوگی تو رزگلے کے اندر تک اوبزرپ چاشنی کو نہیں کر پائے گی تو اس لئے میں نے ڈائریکٹ ڈال دیا ہے اور رزگلے دیکھئے بن کر تیار ہے گارنشنگ کے لیے اوپر سے میں نے ڈالا ہے بادام دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو جھٹ پٹ quick easy recipe ہے آپ بھی خوش آپ اس لئے خوش کیونکہ یہ جلدی سے بن کر تیار ہو جائے گی اور بچے اس لئے خوش کیونکہ انہیں ڈھیڑ سارا کھانے کو ملے گا کیونکہ بازار میں یہ کم سے کم 18 روپے کا ایک پیس ہے تو گھر میں آپ بنائیے اور آپ بھی خوش اور بچے بھی خوش تو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی یہ recipe پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز دو لائک شیئر اور کومنٹ اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل سمنز بلوگ اور لائف سٹائل ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی موسیقی